موسیقی 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 آل راؤنڈر شاداب خان کے سسر اور سابق رکٹر سکلین مشتاک نے اپنے داماد کو محنت کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بننے کا بھی مشورہ دے دیا حال ہی میں سکلین مشتاک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں شریک ہوئے جس دوران میزبان مومن ساکب نے ان سے اپنے داماد شاداب خان کو کوئی پیشاورانہ مشورہ دینے کا کہا اس پر سکلین مشتاک نے شاداب کی تعریف کی اور کہا کہ شاداب محنتی بچہ ہے اسے چاہیے کہ محنت کرتا رہے لیکن محنت دو طرح کی ہوتی ہے میرے والد کہتے تھے تم گراؤنڈ میں چاہے کتنی بھی محنت کر لو جب تک تم اچھے انسان نہیں بنوگے تمہارا دل اچھا نہیں ہوگا سوچ اچھی نہیں ہوگی تب تک تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا سکلین مشتاک کا کہنا تھا کہ یہ مشورہ شاداب کے لیے نہیں بلکہ سب ہی بچوں کے لیے ہے آپ خوب محنت کرو لیکن اچھے انسان بنو دوسری جانب کپتان بابر آزم سے متعلق رائے دینے کے سوال پر سابق رکٹر کا کہنا تھا کہ بابر کے لیے دعا ہے کہ اللہ اسے بری نظر سے بچائے کوئی کچھ بھی کہے لیکن بابر کی کپتانی کا فیصلہ اوپر اللہ سے آیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بابر کے مزاج کی بات کروں تو گراؤنڈ کے باہر بھی بابر سب کے ساتھ بہت اچھا ہے ہمارے زمانے میں سینئر جونئر اور کپتان کی الگ جگہیں ہوتی ہیں لیکن بابر سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے بابر میں غرور نہیں اسے یہ نہیں کہ وہ کسی جونئر کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا بیٹھے گا نہیں یہ وہ وہ کسی بھی جونئر کے ساتھ کھا لیتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے رہنمہ تحریک انصاف شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے ایک بار پھر عمران خان کو تنخیط کا نشانہ بنایا ہے لاہور ہائی کو ٹراول پنڈی برانچ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ میری والدہ کو ایک ہفتے میں تین بار گرفتار کیا گیا آج عدالت نے میری والدہ کے لیے دوسرا ایم پیو آرڈر کالا دم قرار دیا ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ گھروں کو اس طرح برباد نہ کریں چیئرمند تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ امران خان کارکنوں اور لیڈرشپ کو بھول گئے ہیں اس سے قبل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ افسوس ہوا امران خان نے ان کی والدہ کی گرفتاری کے پانچ چھ دن بعد جا کر کوئی بیان دیا اور ان کا نام لیا ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ اس وقت خان صاحب کو صرف اپنی اور اپنی بیوی کی پڑی ہوئی ہے خیال رہے کہ سترہ مائے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر شیری مزاری کو رہا کر دیا گیا تھا تاہم پنجاب پولس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جس کے بعد آج لہور ہائی کورٹ راول پنڈی برانچ نے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا آڈیو لیگز کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے کاروائی کا آغاز کر دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کاروائی کر رہا ہے نہ کرے گا آج اٹارنی جنرل عثمان منصور اہوان کمیشن میں پیش ہوئے سربراہ کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ کمیشن کس قانون کے تحت تشکیل دیا گیا ہے اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کمیشن انکوائری کمیشن ایکٹ دوہزار سولہ کے تحت تشکیل دیا گیا ہے اس موقع پر جوڈیشن کمیشن نے آڈیو لیگز کی کاروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا کمیشن کا کہنا تھا کہ کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو آن کیمرہ کاروائی کی درخواست کا جائزہ لیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ کمیشن کی کاروائی سپریم کورڈ اسلام آباد بیلڈنگ میں ہوگی جن سے متعلق انکوائری کرنی ہے ان میں دو بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہیں اگر درخواست آئی تو کمیشن کاروائی کے لیے لہور بھی جا سکتا ہے جوڈیشن کمیشن نے اٹرونی جنرل کو کمیشن کے لیے آج ہی موبائل فون اور سمپ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی جوڈیشن کمیشن کے لیے فراہم کردہ فون نمبر پبلک کیا جائے گا جوڈیشن کمیشن نے اٹرونی جنرل کو آڈیوز کی تصدیق کے لیے متعلق ایجنسی کا تعین کرنے کی ہدایت بھی کی شہدہ پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت پچیس مئے کو یوم تقریم شہدہ پاکستان منایا جائے گا اس دن منانے کا مقصد شہدہ کی لازوال قربانیوں کی یاد تازہ کرنا ہے اور قوم کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ شہدہ ان کی فیملیز اور یادگاروں کا احترام ہر پاکستانی کا فخر ہے اس روز ملک بھر میں شہدہ کے ایسال سواب کے لیے قرآن خوانی اور دعاوں کا احتمام کیا جائے گا جبکہ افواج پاکستان پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یادگار شہدہ پر سلامی دی جائے گی اس کے علاوہ جی ایش کیو ائر اور نیول ہیڈکورٹرز اور دیگر متعد یادگار شہدہ پر تقریبات ہوں گی جبکہ صوبائی دارالخلافہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی یادگار شہدہ پر بھی تقریبات ہوں گی سندھ بھر میں بلدیاتی انتخابات میں منتخب نمائندے آج حلف اٹھائیں گے کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں منتخب چیئرمن وائس چیئرمن جنرل میمبران آج حلف اٹھائیں گے زلہ عوستی کے منتخب بلدیاتی نمائندے کیمپری ہینسو سکول بلوک ایٹ انجمن اسلامیہ ہائی سکول لیاکتابات اور کراچی میڈیکل اینڈینٹل کالج نازمباد میں حلف اٹھائیں گے لیاری اور صدر سے منتخب ہونے والے بلدیاتی نمائندے شہید عبدالسطار عیسانی ہال میں حلف اٹھائیں گے جبکہ کورنگی سے منتخب بلدیاتی نمائندے گورنمنٹ ویمن کالج ڈائی نمبر کورنگی میں حلف اٹھائیں گے اس کے علاوہ زلہ کے ماری سے منتخب برکان کی حلف برداری پیراڈائز بینکو ایڈ ہب ریور روڈ گلشن مزدور میں ہوگی پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے تیتالیس یوسی چیئرمن کی اکثریت پیپلز پارٹی کا میر لانے کے حق میں ہے جماعت اسلامی کو خود اپنے بھی پورے ووٹ نہیں ملیں گے دوسری جانب پی ٹی آئی کراچی نے تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں کے فورورڈ بلوک کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج پارٹی کے تمام منتخب نمائندے حلف اٹھائیں گے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی ایوان میں اکثریت ہے میر ہمارے اتحاد کا ہونا چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے 23 مئی کو نئے پیشی کے موقع پر اپنی گرفتاری کا ایک اور امکان ظاہر کر دیا امریکی نشریاتی ادارے سے باتشیت میں امران خان نے کہا کہ اسی فیصد یقین ہے کہ منگل کو مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا امران خان نے اپنی گرفتاری پر عدی عمل کو اپنی پارٹی ختم کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ خواتین اور سینئر قیادت سمید ان کی پارٹی کے دس ہزار سے زائد کارکن زیر حراست ہیں اس کے علاوہ چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے ایک بار پھر جنرل باجوہ کی شکایت لگاتے ہوئے اپنی حکومت ختم کرنے کا سمیدار قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ جنرل باجوہ کو مجھ سے ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ پارٹی کی حکومت ختم کر دی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر ستارت لہور میں ہوئے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اتوار کو لہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر ستارت ملک میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا اجلاس میں اہم سیاسی شخصیات اور چاروں صوبہ کے وزراء اعلیٰ شریک ہوئے اجلاس میں تمام صوبوں کے نمائندے اور وفاقی افسران بھی شریک تھے اجلاس میں پنجاب حکومت کی جانب سے نو مائی سے متعلق گرفتاریوں اور کاروائیوں کی رپورٹ پیش کی گئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عسکری تنصیبات پر حملوں کے مقدمات قانون کے مطابق فوجی عدالت میں چلیں گے جبکہ سیویلین امارتوں پر جنہوں نے حملہ کیا ان کا مقدمہ انستاد دہشتگردی عدالت میں چلے گا وزیر اعظم نے شرکت سے کہا کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ان کے لیے نئی عدالتیں نہیں بن رہی ملک میں پہلے سے فوجی عدالتیں موجود ہیں جو ان مقدمات کو سنیں گی اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے ایک ہزار آٹھ سو مظاہرین کی شناخت کر لی گئی چار سو مظاہرین کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جبکہ ایک ہزار چار سو بہار موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ میری گرفتاری پر ہونے والے رد عمل کو پارٹی ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں امران خان کا کہنا تھا کہ میری جان کو اب بھی خطرہ ہے کیونکہ مخالفین کو پتا ہے کہ مجھے گرفتار کرنے پر بھی الیکشن میں ہرا نہیں سکیں گے انہوں نے کہا کہ میری گرفتاری پر ہونے والے رد عمل کو پارٹی ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ خواتین اور سینئر قیادت سمیت پارٹی کے دس ہزار سے زائد کارکن زیر حراست ہیں جن کے مقدمات فوجی عدالت میں چلانے کی بات ہو رہی ہے ایک سوال پر امران خان نے کہا کہ پاک فوج نے دہشتگردی کے خلاف عظیم قربانیاں دیں مضبوط فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے لیکن آج تک سمجھ نہیں آیا کہ جنرل ریٹائٹ باجوا کو مجھ سے کیا مسئلہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی ختم کر دی سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں جالی ڈو مسائل کے عجرہ کے خلاف رہنما ایم کیو ایم خواجہ اظہار الحسن کی درخواست مسترد کر دی رہنما ایم کیو ایم خواجہ اظہار الحسن نے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ جالی ڈو مسائل بنا کر نوکریوں کو بیچا جا رہا ہے اور صوبے میں اسی اسی ہزار روپے میں جالی ڈو مسائل بنایا جا رہے ہیں خواجہ اظہار الحسن نے درخواست میں جالی ڈو مسائل کے عجرہ سے متعلق جوڈیشل انکوائری کرانے کی استدعہ کی تھی جس کی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا کہ سندھ حکومت نے جالی ڈو مسائل کی شکایات سننے کے لیے کامیٹیاں تشکیل دی ہوئی ہیں جس کو شکایت ہے وہ حکومت سندھ کی بنائی گئی کامیٹیوں سے رجوع کرے سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے خواجہ اظہار کا کہنا تھا کہ چار سال یہ کیس چلا دو بار حتمی دلائل مکمل ہوئے تھے عدالت نے ہمارا کیس ڈسمس کر دیا فیصلے سے مایوسی نہیں خواجہ اظہار کا کہنا تھا کہ عدالت نے پورے صوبے سے لوگوں کو بلا کر سنا تسلیم کیا گیا کہ صوبے میں جالی ڈو میسائل پی آر سی بنے ہیں جن پر نوکریاں دی گئی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے آرڈیو لیگز کی تحقیقات کے لیے بننے والے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے وکیل بابا ریوان کے توسط سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں وزارت قانون و انصاف اور وزارت داخلوں کو فریق بنایا گیا ہے بیار کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے کسی جج کو بھی نامزد نہیں کیا جا سکتا درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کاروائی کا فارم صرف سپریم جوڈیشل کانسل ہے اسی حکومت کے ناک کے نیچے آڈیو ٹیپ ہوتی رہی یہ بھی تحقیقاتی عمل میں شامل کیا جائے کہ کس نے یہ آڈیو ٹیپ کی درخواست میں استدعہ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ اپنی 1999 کی ججمنٹ کو فالو کرتے ہوئے کمیشن منانے کا حکم دے جو آڈیو لیگز کی منصفانہ اور شفاف تحقیقات کرے جبکہ اس جڈیشل کمیشن کے قیام کے نوٹفیکشن کو کالا دم قرار دیا جائے خیال رہے کہ آڈیو لیگز کے معاملے پر وفاقی حکومت نے تین رکنی جڈیشل کمیشن تشکیل دیا ہے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم کمیشن میں بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہیں کمیشن جڈیشلی کے حوالے سے لیک ہونے والی آڈیوز پر تحقیقات کرے گا یہ آڈیو لیگز درست ہیں یا منگھڑت کمیشن تحقیقات کرے گا محکمہ ایکسائز ان ٹیکسیشن نے چیئرمن بی ٹی آئی امران خان کو زمان پارک مکان کے لیے لگجری ٹیکس کا نوٹس بجوا دیا محکمہ ایکسائز پنجاب کے مطابق امران خان کو چودہ لاکھ چالیس ہزار ٹیکس ادا کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے اور ٹیکس جمع کرانے کی آخری تاریخ بارہ مائی تھی لیکن نوٹس آج کے لیے بجوایا گیا ہے محکمہ ایکسائز ان ٹیکسیشن کا کہنا ہے کہ امران خان کا زمان پارک کا پرانا مکان گرا کر نیا مکان تعمیر کیا گیا ہے جو ان کے اور ان کی چار بہن بائیوں کے نام ہیں محکمہ ایکسائز ان ٹیکسیشن کے مطابق امران خان سے گزشتہ ماہ اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا تھا جو انہوں نے جمع کر آیا تخمینہ لگانے کے بعد چودہ لاکھ چالیس ہزار روپے کا لگجری ٹیکس چالان بجوایا آج لگجری ٹیکس جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے محکمہ ایکسائز کے مطابق امران خان نے نوٹس وصول کر لیا ہے وہ اس سے قبل ریگولر ٹیکس جمع کراتے رہے ہیں ٹیکس جمع نہ کرایا گیا تو قانون کے تحت ایک اور نوٹس جاری کیا جائے گا موسیقی